بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاورڈ پبلک سکول رنگ روڈ حیط آباد جماعت دہم کی ای لرننگ ہی کلاسز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مضمون ہمارا اردو ہے اور شائر جو ہیں وہ ہمارے علی سکندر جگر مراد آبادی ہیں جس کی غزل نمبر دو ہم آج یہاں پر پڑھیں گے حصہ اول میں میں آپ کو غزل نمبر ایک اور اس کا شائر کا تعرف کروا چکی ہوں ابھی جو ہے میں آپ کو غزل نمبر دو کے مشکل الفاظ کے معنی اور تمام تشریحات کے بیان اور مشکی سوالات کرواؤں گی بچے میرا نام مہم سمینہ ہے غزل نمبر دو محبت سلا بھی پیکار بھی ہے یہ شاخِ گل بھی ہے تلوار بھی ہے بچے اس بات کو میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ آپ نے شیر کے بعد حوالہ شیر یعنی شیر کا نام علی سکندر جگر مرادبادی عدبی حیثیت شیر اور ماخوض از دیوان جگر بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ شیر کے مشکل الفاظ لکھیں گے اور پھر اس کی تشریح کی طرف آئیں گے اسی طرح ہم اس شیر میں سلا کا مطلب ہے دوستی اتحاد پیکار کا مطلب ہے جنگ رڑائی ٹھیک ہے اور شاخِ گل کا مطلب ہے پھولوں کی تہنی ٹھیک ہے اب اس شیر میں شیر کہتے ہیں کہ محبت کے شاعر جو ہیں وہ اس شیر میں محبت کے دونوں مذبت اور منفی پہلو دونوں بیان کر رہے ہیں اس پر روشنی ڈال رہے ہیں یعنی محبت مختلف کیفیات کا نام ہے اس کے کئی ایک پہلو ہیں کبھی تو محبت دو دلوں کی دھڑکن دھڑکن بن کر صلح کی شکل اختیار کر لیتی ہے دونوں ایک دوسرے پر جان دینے کو تیار رہتے ہیں یعنی محبوب اور عاشق اس وقت دنیا رنگین بن جاتی ہے چاہنے والے ایک دوسرے کے قریب قریب آ جاتے ہیں آ کر خود کو ایک دوسرے میں فنا کر دیتے ہیں اور کبھی محبت جنگ کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے عاشق جب محبوب کو کسی اور سے ہنستہ مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اس وقت وہ ہوش میں نہیں رہتا محبوب کو برا بھلا کہتا ہے وہ بھی اس کے جواب میں جلی کٹی سنانے پر اتر آتا ہے دونوں لڑ پڑتے ہیں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ محبت صلح بھی ہے اور جنگ بھی ایک طرف پھولوں سے لدی ہوئی ایک نازک تہنی ہے اور دوسری طرف تلوار جو گھائل کرنے والی ہے مطلب زخمی کرنے والی ہے محبت میں تمازت موجود ہوتی ہے کبھی تو محبت پھولوں کی شاخ کی طرح ہو جاتی ہے محبوب کی خوبصورت تر و تازہ پھولوں کی مانند خوشبوت چھوڑنے لگتی ہے اور کبھی محبوب تلوار بن جاتی ہے جس سے عاشق کا جگر گھائل ہو جاتا ہے یعنی زخمی ہو جاتا ہے جب محبوب سے جدائی ہو جاتی ہے تب عاشق پر تلوار چلنا شروع ہو جاتی ہے جس سے اس کا بدن زخمی ہو جاتا ہے غرض محبت میں دوستی اور دشمنی دونوں کا امکان ہوتا ہے نازک رشتہ ہونے کی وجہ سے محتاط رہنا پڑتا ہے نہیں تو محبت کسی وقت بھی نفرت میں بدل جاتی ہے بقول شاعر بدلنے کو یہ مو کا ذائقہ کچھ لڑ بھی لیتے ہیں مگر جھگڑوں میں بھی الفت کا پہلو آشکارہ ہے شیر نمبر دو طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے ادھر نازک مزاج یار بھی ہے طبیعت کہتے ہیں فطرت کو دیکھیں اب آپ کو جیسے میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ اس سے جب آپ شیر لکھیں گے تو اس کے بعد پہلے آپ کیا لکھیں گے حوالہ شاعر لکھیں گے جس میں پہلے بتا چکی ہوں کہ شاعر کا نام آئے گا اس کی عدبی حیثیت اور ساتھ میں ماخوضہ سائے گا طبیعت کا مطلب ہے اور پھر مشکل الفاظ میں طبیعت کا مطلب ہے طبیعت کا مطلب ہے فطرت اور خوددار کا مطلب ہے غیرت مند اور نازک مزاج یار مینز کے جو محبوب کی طبیعت ہے وہ بہت نازک ہے تشریح اس شیر میں شاعر حسن و عشق کا جھگڑا بیان کیا گیا ہے اس عشق اور حسن کا جھگڑا اس شیر میں بیان کیا ہے دونوں کی فطرت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے شاعر کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عاشق کی طبیعت میں خودداری ہوتی ہے خودداری مینز کے غیرت ہوتی ہے وہ کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا عشق کرنے والوں کی طبیعت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے وہ لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں ان کے جذبات و احساسات ہر آن بدلتے رہتے ہیں مینز کے ہر لمحہ بدلتے ہیں کبھی تو وہ محبوب پر جان دینے کو تیار رہتے ہیں عشق کرنے والا چاہتا ہے کہ ہر وقت محبوب کے قدموں پر پڑا رہے اس کی قدم بوسی کرتا رہے مگر جب محبوب اس پر نظر کرم نہیں کرتا اور اس سے تھوڑی سی بیرخی خیار کر لیتا ہے تو عاشق کو غصہ آتا ہے لیکن تھوڑی تر بعد اس کے دن میں محبت کی موجیں پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ محبوب کے کوچے کی طرف چلا جاتا ہے کہ محبوب سے سلح کی جائے پھر یہ سوچتا ہے کہ ایسی محبت سے باز آ جانا چاہیے جس میں ذلت کی سوا اور کچھ نہ ملے وہ خوددار بھی ہوتا ہے مگر اپنی خودی کو محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا ہے دوسری طرف محبوب بھی بڑا حساس ہے بعد بعد پر اپنے عاشق سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اسے منانے کے لئے منت سماجت کرنے لگتا ہے مگر وہ کس طرح راہ راست پر نہیں آتا شیر نمبر تین یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا انہی سے گرمی بازار بھی ہے فتنے سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ہے فساد نالا تنگ رونا تنگ بھی اور رونا بھی اور گرمی بازار دنیا کی رونک یا اس کی گرم جوشی یا اس کی تیزی بچے آپ کو جیسے پتا ہے کہ حوالہ شہر پہلے لکھنا ہے اس کے بعد ان مشکل حفاظ کو لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کرنی ہے بچے اس شیر سے جو ہے وہ دو طرح کی مقفوم اخص کیے جا سکتے ہیں ایک تو محبوب کی بات یا عشق کی بات کی جائے تو عشق دل کی وہ بیماری ہے جس کا علاج محبوب کی سوا کسی کے پاس نہیں عشق میں انسان مختلف قسم کے ذہنی کیفیات سے دو جار ہو جاتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی افسوس کبھی سچ کبھی جھوٹ کبھی وعدہ خلافی کبھی گلے شکویں ان تمام کیفیات کو شاعر نے فتنوں کا نام دیا ہے ان تمام حالات سے ہر عشق دو چار ہوتا ہے اگرچہ یہ تمام فتنیں تکلیف دیتے ہیں مگر اس میں جو سوز اور گرمی ہوتی ہے اس سے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے تو یہ جو دنیا میں نئے نئے فساد پیدا ہوتے رہتے ہیں جن سے دنیا والے تنگ آ جاتے ہیں اور اس بگری ہوئی صورت حال پر روتے اور فریاد کرتے ہیں لیکن انہی کے باعث دنیا کے بازار کی رونک قائم ہے اگر یہ نشیب و فراز نہ ہوتے دنیا میں آمن و سکون نہ ہوتا تو کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی تو انسان کی زندگی میں بھی کوئی مزا نہ ہوتا زندگی بے حد رکھی پھیکی ہوتی انسان اس جمود اور اقسانیت سے تنگ آ جاتا اس لئے یہ کہنا بجانا ہوگا کہ یہ فتنہ و فساد اور تنگی بھی زندگی کو رونک بغشتے ہیں اسی طرح دنیا کی رونک اور چہل پہل عشق کی سبب ہے عشق میں اگر محبوب کا دیدار حاصل بھی ہو تب بھی گلے شک میں زبان پر آتے ہیں عشق نام ہے خود کو جلانے کا عاشق پروانہ ہوتا ہے اور محبوب شمہ ہوتی ہے پروانہ شمہ کے گر تواف کرتے ہوئے خود سوزی کا مظاہرہ کرتا ہے خود سوزی میز اپنے آپ کو جلانے کا مگر عشق سے باز نہیں آتا اب بچے شیر نمبر چار ہے اسی انسام میں سب کچھ ہے پنہا مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے اب آپ پیاد پتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے حوالہ شائر لکھنا ہے جس میں شائر کا نام کہتے ہیں عدبی حیثیت اور ماخوزنس لکھنا ہے اس کے بعد مشکل الفاظ جو اس شیر میں موجود ہوں گے اس شیر میں مشکل الفاظ پنہا ہے پنہا مینز پشیدہ معرفت کہتے ہیں خدا شناسی کو پہچان کو ٹھیک ہے شناخت کو اور دشوار مینز مشکل اب اس کی تشریفی طرف ہم آتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر انگینس لائیتیں رکھی ہوئی ہیں اگر انسان چاہے تو تمام کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے تسخیر کر سکتا ہے پہچان سکتا ہے اس کو اپنے ڈسکور کر سکتا ہے اپنے کابو میں لا سکتا ہے دریافت کر سکتا ہے اس کائنات میں ہر قسم کی دھاتیں موجود ہیں لیکن ان پشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں انسان کی ذات صلاحیتوں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالی نے انسان کی سرزشت میں بے پناہ خوبیاں رکھی ہیں اس کی ذات صلاحیتوں سے پر ہے یہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں موجود ہیں کائنات کی تمام اشیاء انسان کے فائدے کے لئے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان کائنات میں گھومے پھرے ایک ایک چیز پر غور کرے ان تمام چیزوں کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے کام میں لائے اور اپنے فائدے کا سامان تلاش کرے ایک انسان جو اپنی قابلیت اور مہارت کو استعمال کرتا ہے وہی آلد مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے یہی انسان ہے جس نے تھوڑی کوشش کر کے ہزاروں تن وزنی لوہے کو ہوا میں اڑایا بے جان چیزوں کو بولنا سکھایا عجیب و غریب مشینیں اجاد کی انسانی شکل کی ریبورٹ بنا کر اس سے وہی کام لیتا ہے جو ایک جاندار انسان کرتا ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کا کمال نہیں تو اور کیا ہے انسان کے اس چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرتا ہے ہزاروں میل دور کا انسان اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہوا دیکھتا ہے یہ تمام کمالات اللہ نے انسان کے اس چھوٹے سے جسم میں ڈالے ہیں ان کمالات کو نکارنا انسان کا کام ہے اگر انسان اپنے اندر چھوٹے ہوئے قوتوں کا اندازہ لگائے تو ہر کام سر انجام دے سکتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے اس شیر میں عرفانِ ذات کا پیغام ہے اقبال انسان کی چھوٹے صلاحیتوں کو خود ہی کا نام دیتے ہیں شیر نمبر پانچ خبردار اے سپک سارانِ ساحل یہی ساحل کبھی منجدار بھی ہے خبردار منز خوشیار کرنا خبر کرنا چکرنا کرنا سبق منز کم وزن کم ظرف لا تعلق سارانِ ساحل ساحل پر آرام کرنے والا اور منجدار گرداب بچے آپ کو پتا ہے کہ آپ شیر کے بعد فوالہ شائر لکھیں گے اور اس کے بعد مشکل الفاظ لکھیں گے اب اس کی تشریح کچھ یوں ہے شائر کہنا چاہتے ہیں کہ اے ساحل پر آرام سے رہنے والو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تم تمام خطروں سے محفوظ نہیں ہو دریا سمندر کا پانی کناروں تک پھیل جاتا ہے اور اس سے کناروں پر رہنے والے محفوظ نہیں رہ سکتے شائر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زندگی میں تمام آسائشیں حاصل ہوں اور آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو پرشان حال اور مصیبت زیادہ لوگوں کے احوال سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان مصیبتوں میں کمی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ خود ان کا بھی ایسی ہی صورتحال سے واسطہ پڑھ سکتا ہے اس شیر میں شائر نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ خود کو محنت کا عادی بنائے تکلیفیں اور مشکلیں برداشت کرے ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ آمن و سکون کی حالت میں رہے اے تفانوں سے علجنا بھی پڑھ جائے پڑے گا سمندر میں سفر کرتے وقت تفانوں اور تغیانوں کا سامنا کرنے کیلئے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی موجے دریاں میں بڑی بڑی کشتیاں کشتیوں کو نگل لیتی ہیں ان موجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کسی وقت بھی یہ کشتی موجوں کی نظر ہو سکتی ہے اس تفان کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی انسان بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے سمندر کے ساحل پر مزے کی نیند سونے والے لوگ ان فائدوں سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد ہی حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے شاید سمندر کے کنارے رہنے والے بھی دریاں کی لہروں میں خس و خاشا کی طرح بہت جائیں کیونکہ ایسے لوگوں میں تکلیف اور پریشانی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ایسے تفانوں میں اکثر وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں شیر نمبر چھے یہی دنیا ہے بستی آنسوں کی یہی دنیا تبسم زار بھی ہے بچے اس کے بعد آپ نے حوالہ شائر لکھنا ہے جس میں شائر کا نام عدوی حصیت اور ماخوزز لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کی طرف ہم جائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں پہلے مشکل الفاظ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے تبسم کہتے ہیں مسکراہت کو اور زار کہتے ہیں مکان کو جگہ کو ٹھیک ہے اچھا جی اس کی تشریح کچھ یوں ہے بچے کہ شاید انسانی زندگی دونوں پہلوں پر روشن ڈالتے ہیں دالتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا آنسوں کی بستی بھی ہے اور مسکراہتوں کا مقام بھی ہے انسان کو یہاں کبھی خوشیاں میں اثر آتی ہیں اور کبھی غم آتا ہے جو لوگ غم زدہ ہیں انہیں حوصلہ دیا گیا ہے کہ امید رکھیں ٹھیک ہے کبھی تو خوشی و مسرط کا دور بھی آئے گا یہ دنیا غموں اور پرشانیوں کی اماجگاہ ہے اس دھرتی پر قدم رکھتے ہی انسان ترن ترن کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے ایک غم جاتا ہے تو ہزاروں نئے غم آ جاتے ہیں ایسے حالات میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے صرف آنسوں تپکنے رکھتے ہیں ہر طرف قتل و غارت کا بزار گرم رہتا ہے انسان کا خون پانی کی طرح باہائے جاتا ہے یہ زندگی تو نہ ہوئی غموں کا طفان ہوا کبھی قدرتی آفات زلزلے اور سلاب انسان کی تباہی کا سامان لاتا ہے کبھی قسم قسم کی خطرناک بیماریاں انسان جسم کو دیمک کی طرح چاٹنے لگتی ہیں دنیا آنسوں کا گھر ہے لیکن کبھی کبھی انسان کو اس دنیا میں خوشی اور مسرط کے لمحات بھی مل جاتے ہیں غم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور جو غم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں غم زیادہ اور خوشیں کم ملتی ہیں اس دنیا کی عیش و عشرت ہی انسان کے لئے دکھ و درد کا باعث بن جاتی ہیں اس دنیا میں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے جو لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت انہیں بھی غام و مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے انہیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے احادیث کی روح سے بھی دنیا مومن کے لئے کیتخانہ ہے لہٰذا انسان کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ خوشی اور غم زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بہادر شاہ زفر اس مضمون کو بہت اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے زفر ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا ان آنکھوں کی ذہے موجز بیانی بہم انکار بھی اقرار بھی ہے بچے اس شعر کے لکھنے کے بعد آپ حوالہ شاعر لکھیں گے شاعر کا نام عدبی حیثیت اور ماخوز عز اچھا اس میں زہے کا مطلب ہے زہے کا مطلب ہے شاباش واہوا یعنی کلمہ تحسین جب آپ کسی کو شاباشی دیتے ہیں موجز بیانی کا مطلب ہے پر اثر باتیں جو وہ باتیں جو اثر کرتی ہیں یعنی اثر کرنے والی باتیں بہم کا مطلب ہے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بہم کا مطلب ہے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اب اس کی تشریح کچھ یوں ہے شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کی ذہنی کشمکش آنکھوں سے صاف ظاہر ہے محبوب کی آنکھوں کا کیا کہنا ان میں ایک عجیب طرح کی جادو کسی کیفیت دکھائی دیتی ہے ایک ہی وقت میں محبت کرنے اقرار بھی بائے جاتا ہے اور انکار بھی نظر آتا ہے یہ انکار اور اقرار کے ملاب میں بھی جادو بیانی ہے یہ دیکھنے والے کی ذہنی کفیت پر منصر ہے منصر ہمیں انحصار کرتا ہے کہ وہ محبوب کی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد کیا رائق قائم کرتا ہے محبوب اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہے بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہے اور اس کی آنکھیں اس کی دل کا حال بتاتی ہیں اردو شاعری میں محبوب کی آنکھوں آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے شاعر کو محبوب کی آنکھوں سے حد درجہ پیار ہے وہ محبوب کی آنکھوں کو جادو کی طرح اثر کرنے والی ظاہر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ معلوم میں ہے محبوب کی آنکھوں نے مجھ پر کون سا جادو کر دیا ہے اس کی جادو بھری آنکھوں نے میرے دل کو گھائل کر دیا ہے گھائل کر دیا ہے زخمی کر دیا ہے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میری بے قراری بڑھ گئی ہے اس کی آنکھیں بھی عجیب ہیں کبھی تو اس میں پیار کرنے کا اقرار پائے جاتا ہے اس کی آنکھیں انسان کو پیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں مگر جب اس کی آنکھوں کے پھینکے ہوئے تیر جگر کے آر پر لگ جاتے ہیں تو پھر محبوب پیار کرنے سے انکار کر دیتا ہے پہلے اس کی آنکھیں مائل کر دیتی ہیں بعد میں پیار کرنے سے انکاری ہو جاتی ہیں یہ اس کی آنکھوں کی ایک عجیب کیفیت ہے بقول حسرت مہانی نگاہ یار جس نے آشناہ راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت میں کیوں نہ ناز کرے بچے اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 143 دیکھئے خالی جگہ پور پہلا سوال ہے آپ کا نمبر الف غزل کے پہلے شیر کو ڈیش کہتے ہیں مطلع بے شاعر اپنا تخلص غزل کے ڈیش شیر میں لاتا ہے مکتہ جیم غزل کے ہر دوسرے مصرے کے آخر میں آنے والے ہم وزن الفاظ کو ڈیش کہتے ہیں کافیہ دال تبسم زار میں زار ڈیش ہے لاحقہ سوال نمبر دو ہے آپ کا حق شناسی میں شناسی لاحقہ ہے درجہ زیل الفاظ کے آخر میں یہی لاحقہ لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لکھیں خدا شناسی مینز خدا کو پہچانا فرض فرض شناسی اپنے فرض کو پہچانا قدر قدر شناسی قدر کرنے والا سخن سخن شناسی بات کو جاننے والا خود خود شناسی مینز اپنے آپ کو پہچاننے والا ادا ادا شناسی مینز ناز رکھنے جاننے والا موقع موقع شناسی مینز موقع سے فائدہ اٹھانے والا اب سوال نمبر تین ہے پہلی غزل کے متلے متلہ اور مقتہ کی نشاندی کرے آپ کو جیسے پتا ہے کہ غزل کا متلہ کیا ہوتا ہے پہلا شیر جو ہے وہ متلہ ہوتا ہے اور آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقتہ کہتے ہیں اب اس غزل کے جو متلہ اور مقتہ ہے وہ میں آپ کو بھی بیان دیتی ہوں پہلی غزل کا جو مطلہ ہے وہ یہ ہے کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی یہ مطلہ ہے اور پہلی ہی غزل کا جو مقتہ ہے وہ یہ ہے جگر وہ بھی زے سر تپا محبت ہی محبت ہیں مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی یہ اس کا مقتہ ہے جس میں اپنا انہوں نے تخلص بھی استعمال کیا ہے بچے یہ تمام جو کہتے ہیں سوال جواب ہیں یہ آپ کی نوٹس میں موجود ہیں لیکن میں آپ کی آسانی کیلئے ان کو بیان کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ کا سوال نمبر چار ہے غزل نمبر ایک کی کافیہ تحریر کریں کافیہ جو ہے آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ کافیہ اہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی غزل نمبر ایک کی جو کوافی ہیں وہ یہ ہیں پنہانی تابانی انسانی پہچانی مانی ویرانی حیرانی تغیانی یہ تمام آپ کو آپ کے نوٹس میں پروائیڈ کے گئے ہیں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے غزل نمبر دو کے اگلا سوال ہے آپ کا پانچ غزل نمبر دو کی ردیف بتائیں ردیف جو ہے وہ بھی ہے بھی ہے جو ہے وہ ردیف ہے ردیف جو ایک لفظ کی تقرار جو کسی بھی شعر کے آخرے میں جو لفظ کی تقرار ہوتی ہے بار بار ایک لفظ جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف درجہ زیل کے متضاد لکھیں متضاد منز علت الفاظ لکھیں حقیقت مجاز عباد غیر عباد یا ویران نادانی دانائی خوشک تر محبت نفرت بچے یہاں پہ آپ کے مشکی سوالات کا بھی اختتام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ بار بار آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ آپ کے تمام سوال جواب کی جواب جو ہیں وہ آپ کے نوٹس میں موجود ہیں جو آپ کو پروائیڈ کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھیں گھر پر رہیں اللہ حافظ